یہ حرام نہیں دی دوسرا بات ہے یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ موطہ ایک خلق ہے جب وہ مختات ہے جب وہ انسان کی ہے اگر بھی راپنی ہمارے دو روح پاہتے ہیں لفت بار یہ ہے کہ جب ہم ایک آدمی ہے جو کچھ کشی کہتے ہیں کہ ہم حرام ہیں کچھ کشی وہ کرتا ہے لیکن ایک کرتی ہے کہ جو فیصلہ ہے موطہ ودل ہے کہ موطہ اگر وہ آگئی ہے کچھ کشی ہوگی ہے تو وہ حرام ہے اس کے لئے کا پڑھتے ہیں ایک ذمہ داری ہے اللہ پاکی کہ کب جان اس کی لینی ہے یا اس نے لکھا ہوئے اس نے ایک کام ہے ہمارے کرنے کا اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہم نے کس طرح مرنا ہم غلط کام کرے زہر کھالے گاڑی کے نیچے سر دے دیں تو ہم مجرمی ہیں اللہ کے علم میں تھا اس وقت مرنا تو وہ اللہ کا کام ہے وہ جانتا تھا مگر ہمیں تو نہیں کہا کہ تو مرتے پھر ہو ہمیں تو یہ کہا کہ اپنے ہاتھ کو قتل نہ کرو ہمیں اپنا کام سمبھانا چاہیے جو انسانوں کے لئے لگا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تمہیں کرنا ہم یہ دونے چل پڑیں کہ اللہ کے پاس کیا علم ہے اللہ کا علم ہمیں نہیں مجبور کرنا آپ کے استاد آپ کی حرکتوں سے اگر کسی جگہ لکھ بھی لیں کہ یہ بچہ فیل ہو جائے گا آپ اپنی نالاکی سے فیل ہوں محنت نہ کریں تو کسی دن بیری نکال لیں کہ استاد جی نے لکھا تیسے میں فیل ہوا استاد جی کے لکھنے سے فیل نہیں ہوا تیری کمبخشی سے استاد کو لکھنا پڑا تھا اللہ نے جو لکھانا وہ ہمیں نہیں تلنگ کرتا کہ ہم خود کسی کریں اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے جانتا ہے کہ حرامی یہ کریں گناہ ہے حرام ہے اتنا بڑا جرم ہے ایک تو خود کشی نہیں کہنا چاہیے ایک عام طور پر میں نے ساتھا کشی نہیں کہنا چاہیے نسل کشی وہ ٹھیک نسل کشی کہیں کہ نسل آپ بڑھاتے ہیں جانوروں کے وہ کشی ہے کشیدن سے جو کشتن سے ہے نا یہ مارنے کے معنی ہے یہ خود کشی یہ حملے کو بھی کہہ دے خود کش خود کش کیا خود کش کہو کہ اپنے آپ کو مارے تو جرم اتنا بڑا آپ نے فرمایا جس آرے سے کوئی اپنے آپ کو مارے گیا زہر سے یا کھنجر سے دوزخ میں بار بار زندہ کیا جائے گیا اور اسی سے وہ مرتا رہے گی یہی صدا اس کو ملے گی ان گنت موتیں کہ بھوگتا رہے تو اتنا جلد باد نکلا تھا کہ میں جان فراؤں مسئلتوں سے بھوگت پھرٹی صبر سے کام دینا تھے یہ مشکل حال آدمی اللہ سے محض مانگے خود کشی بہت اللہ کے نظیر جرم